اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ یوسف نوشاد ہے انہوں نے سوال کیا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ لاسٹ پولیٹیکل آپشن ہے اور اس کے بعد غیب سے حکمران آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگ اپوائنٹ کیے جائیں گے اور وہ پاکستان میں ایک اسلامی نظام رائیں گے دیکھیں یوسف پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ جو چیزیں کبھی گزارش آپ کے سامنے میں کرتا ہوں تو یہ کوئی اپنی طرف سے مہنی کر رہا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو سچا خواب ہے وہ نبوت کا چھالیسوں حصہ ہے تو دوسری روایہ سے میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آخری زمانے میں جب نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک ڈسٹنس ہو جائے گا بہت وقت گزر چکا ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ مبشرات کے ذریعے سے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائے گا پوچھا گیا کہ مبشرات کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب جو انسان اپنے بارے میں دیکھے یا کوئی اس کے بارے میں دیکھے تو جو خواب ہیں سچے ان کی اسلام میں بہت اہمیت ہے اور وہ ایک ایتھنٹک سورس آف انفرمیشن ہے حدیث کے مطابق تو یہ جو عرض کیا تھا یہ محمد قاسم بن عبدالکریم جو ہیں لاہور کے ہمارے بھائی ہیں ان کے خواب میں یہ چیزیں ہیں اور اس کانٹیکس میں یہ آپ کے سامنے گزارش کی تھی لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ خواب کو سمجھنا بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے یہ خواب کی تعبیر بھی ایک بہت بڑا علم ہے جو اللہ تعالی نے خال خالی کسی کو عطا کیا ہے اور یہ اتنا اہم علم ہے کہ اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو یعنی کہ ان کی نبوت کے ایک موجزے کے طور پر بتایا گیا ہے اسی طرح مسلمانوں میں ایک بڑے مشہور علامہ ابن سیرین گزرے ہیں امت مسلمان میں کہ جن کو اللہ تعالی نے خوابوں کی تعبیر بتانے کا خوابوں کی تعبیر جانچنے پر رکھنے اور بتانے کا ایک علم اطاف فرمایا تھا تو یہ خال خال ہوتے ہیں لوگ اگر وہ بتا بھی دیں گن جو لوگ ہوتے بھی ہیں تو پھر بھی اصل مفہوم جب واقعہ ہو جاتا ہے معاملہ پیش آتا ہے پھر ہی سمجھنا آتا ہے تو جہاں تک یہ بات ہے کہ عمران خان لاس پولیٹیکل آپشن ہیں اور اب شباز شریف بن گئے ہیں ڈریم میں تو یہ تھا کہ عمران خان لاس پولیٹیکل آپشن ہے اور اب شباز شریف بن گئے ہیں تو میری سمجھ میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے بھٹو کو ٹرائے کیا آپ شروع کریں لیاکت علی خان صاحب سے شروع کریں اور آجیں پھر بھٹو پہ آجیں پھر آپ شیخ مجیب الرحمن پہ آجیں پھر آپ آجیں پھر یہ ان پارٹیز پہ آجیں نون لیگ اور یہ نواز شریف صاحب ہو گئے شباز شریف صاحب ہو گئے پھر وہ بن ازیر بھٹو ہو گئے یہ باریاں لگاتے رہی ہیں پچھلے پچھستیس سالوں سے تو اس کے بعد ایک چینج آیا ہر کسی کو ہم نے ٹرائے کر لیا تھا آخری جو ہم نے ٹرائے کرنا رہ گیا تھا وہ رہ گئے تھے عمران خان صاحب کے جن کے بعد فیزیکل میٹیریل پیرامیٹر سارے پورے تھے فیزیکل انتہائی فٹ ہیں پڑے لکھے ہیں ویل ایجوکیٹڈ ہیں موڈرن ایجوکیٹڈ ہیں ویس سے پڑے ہوئے ہیں ہائیلی اکمپلشٹ ہیں ایک یونیورسٹی کے چانسلر رہے ہیں پاکستان کو انٹرنیشنل پوری دنیا میں پاکستان کو ایک عزت ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دی ورلڈ کپ انہوں نے جیتا پھر سیلف ڈیٹرمنڈ ہیں کہتے ہیں کہ بالنگ ایکشن میں نے اپنا چینج کیا کرکٹ کے ہسٹری میں نہیں ملتا اور وہ ایمپائر والا جو رول چول انہوں نے اپروف کرایا تھا وہ ہے پھر شوکت خانم میموریل کینسر ہسپٹل اتنا بڑا پروجیکٹ وہ جو ہے نا وہ اکمپلش ہوا ان کے ہاتھوں اور وہ کمپلیٹ ہوا یعنی ہائیلی اکمپلشٹ ہیں سارے پیرامیٹرز ان کے پورے ہیں پھر ایک شارٹ کمنگ تھی کہ دین کے طرف ان کا رجان ذرا کام تھا لگاؤ نہیں تھی سمجھ نہیں تھی تو وہ بھی انہوں نے آتے ساتھ ریاست مدینہ کی بات کر دی اور دین کی طرف بھی ان کا رجان ہو گیا سارے پیرامیٹرز پورے تھے پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے فیل ہو گئے ڈالر کی قیمتیں بڑھتی رہیں پیٹرول کی پرائیسز بڑھتی رہیں عام لوگوں کو ریلیف نہیں ملا ایک کروڑ نوکریہ انہوں نے دینی تھی نہیں دی سکے لاکھوں گھر انہوں نے بنانے تھے نہیں بنا سکے سو معاملات حتیٰ کہ اپنا پروٹوکول نہیں ختم کر سکے پرائیم منسٹر ہاؤس کو انیورسٹی نہیں بنا سکے گورنر ہاؤس کے دیوارے نہیں گرا سکے جتنے وعدے کیے تھے وہ کوئی پورے نہیں کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ہم نے ایک چینج لانا تھا وہ ایک ٹرائے کرنا تھا کہ کمپلش لیڈر ہو اور پیرامیٹرز پورے ہوں مقرب بھی نہ ہو تو وہ بھی کامیاب نہیں ہوا تو وہ جو پولٹیکل ہی ہم نے جتنے ایکسپیرمنٹس کرنا تھے کہ وہ سارے ہم کر چکے ہیں پھر بھی امران خان صاحب اور وہ پولٹیکل سسٹم کامیاب نہیں ہوا تو اب جو ہے وہ شہباز شریف یہ تو ریپیٹ ہو رہا ہے یہ کوئی نیو پولٹیکل آپشن تو نہیں آئے امران خان صاحب لاسٹ پولٹیکل آپشن تھے ابن شہباز شریف آب ہی گئے ہیں تو یہ تو ریپیٹ ہو رہے ہیں یہ کوئی نیو پولٹیکل آپشن تو نہیں ہے وہ جو ہم نے لاسٹ آپشن ٹرائی کرنی تھی وہ ہم کر چکے ہیں تو ایک تو مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے دوسری بات یہ سمجھ جو بات آپ نے کی ہے کہ امران خان کے بعد آئے گا پریزیڈنسل سسٹم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں گے لیڈرز تو اب ڈریم میں یہ تو نہیں ہے کہ سارے ایونٹس ہوں کہ آج یہ ہوگا کل یہ ہوگا اتنے بجے یہ ہوگا امران خان کے بعد پریزیڈنسل سسٹم آنا ہے خلافت کا نظام آنا ہے لیکن اب یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ درمیان میں کوئی گیپ نہیں ہونا یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ہو سکتا ہے ظاہر ہے یہ ہوا ہوگا یہ گیپ ہو ہی رہا ہے اب یہ ایک ہفتے کا ہوتا ہے ایک مہینے کا ہوتا ہے ایک سال کا ہوتا ہے چند سال کا ہوتا ہے کئی سال کا ہوتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تو امران خان کے بعد ہی پولٹیکل جو جو پریزیڈنسل سسٹم اور خلافت کا نظام آنا ہے تو یہ درمیان میں گیپ ہوا ہو جس کا ہمیں ظاہر ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ درمیان میں کیا کیا ایونٹس آئیں گے تو یہ درمیان میں گیپ ہوا ہو جس کا ہمیں علم نہیں تھا جس کو ہم سمجھ نہیں سکے وہ گیپ آگیا ہے ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے امران خان صاحب دوبارہ الیکٹ ہو جائیں اور ان کے فوراں بعد پھر بھی وہ سکسیسفل نہ اور ان کے بات جو ہے وہ پریزیڈنسل یا خلافت کا نظام آجائے تو اللہ تعالیٰ کے کام ہیں اس کا علم ہے اس کی باتیں ہیں وہی بہتر جانتا ہے ہمارا کام تو اتنا ہی ہے کہ جو بات حق لگے اس کی پیروری کریں اس کو دوسروں تک پہنچائیں اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچی اور حق بات ہو تو یہ دوسروں تک پہنچانا ہمارا کام اور فرض بھی بنتا ہے کنتم خیر امتنو خرجت للناس تأمرونا بالمعروف و تنہونا للمنکر کہ تم بہترین امتوں جو نکالی دوسروں کے لئے گئی ہو تاکہ خیر کا حکم دو اور برائی سے رکھو تو ہم سب کو یہ کام کرتے رہنا چاہیے اور باقی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہن چاہیے کہ اللہم آرین الحق حقا ورزقنا طباع کہ یا اللہ جو بھی خیر ہو اس کی پیروی کی توفیق اتا فرمائے اور جو بھی باطل ہو یا اللہ اس سے ہمیں مچا